اگر آپ کے پاس ایک وینڈوز ٹین کا لابٹوپ ہے اور آپ کا جو لابٹوپ ہے یا پی سی ہے وہ بہت ہنگ کر رہا ہے اور اورورل آپ کے جو پی سی کا جو پرفارمنس ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹلی لو ہے اور ایسے کیسے میں آپ اپنے پی سی لابٹوپ کا جو سپیڈ ہے اس کو آپ انگریز کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک اچھا سپیڈ اپ دینا چاہتے ہیں اس کے پرفارمنس کو اچھا سپیڈ اپ دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کی اس پرابلم کو کس طریقے سے سالٹ کر سکتے ہیں کیسے وینڈوز 10 میں پیسی کو سپیڈ اپ دیتے ہیں تو آج کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے useful ہوگا بکاوز آج کی ویڈیو میں اسی پروسس کو میں کمپلیٹ کرنے والا ہو یہ جو آج کا ویڈیو ہے بگنر لوگوں کے لئے کور کر رہا سیٹنگز بتاؤں گا جس کو اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو ہی آپ کو وینڈوز 10 میں ایک اچھا خاصا سپیڈ اپ ملے گا تو جو بھی میں اس میں سیٹنگ بتاؤں گا اس میں سے آپ کو ایک سیٹنگز سے کچھ نہیں ہونا جتنے بھی سیٹنگز میں بتاؤں گا سب سیٹنگز کو آپ کو یہاں پر اپلائے کرنا ہے تو یہاں پر پہلا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ کونے میں کلک کر دو ماؤس کے راؤڈ بیٹن پر تو یہ یہاں پر ایک task manager open ہوگا task manager میں جا کے جو یہاں پر آپ کو ایک startup کا option ملے گا وہاں پر جا کے یہ جتنے بھی سارے applications ہیں انہیں یہ background application ہوتے ہیں یہ جو by default آپ کی pc میں enabled ہوتے ہیں انہیں جا کے disable کر دینا ہے disable کرنے سے benefit ہی ہوگا کہ یہ آپ کے background میں run نہیں ہوگی سیریز سے بات اگر آپ کے background میں آپ کوئی application run نہیں ہوگی تو اس سے آپ کے ram پہ ایک اچھا effect پڑے گا اور ram اگر 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 better perform کرے تو صدی سے بات ہے آپ کے windows 10 میں speed up آپ کو رہے گی رہے گی تو first setting یہ ہے اگر آپ کو windows 10 میں اپنا speed up لانا ہے تو جتنے بھی background application ہے انہیں simply جا کے disable کر دیجئے جو آپ کو نئے چیئے لیکن last والا جو option ہے microsoft کا ایک important setting ہے جو by default آپ کو enable رکھنا ہے please اسے disable مت رکھئے گا جو last میں ہے وہ so جو second setting ہے اس کے لئے آپ کو search bar میں type کرنا ہوگا defragment and drive optimize یہ second setting ہے یہ memories کو optimize کرنے کے لئے setting ہوتا ہے simply آپ کو جیسی آپ یہ option پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو آپ کا c drive دکھے گا c drive میں جا کے یہاں پہ آپ کو c drive کو optimize کرنا ہوگا اور یہاں پہ جب تک یہ complete ہو جائے جیسی optimize complete ہو جائے گا سیرے سے آکے down side سے اس وینڈو کو یہاں سے close کر دینا ہے so just wait till it's done the 100% completion so یہاں پہ آپ کو جب تک wait کرنا ہے جب تک یہ یہاں پہ completely 100% optimized نہیں ہو پاتا ہے so here you can see that یہاں پہ optimize complete ہوگیا 100% complete simply یہاں سے file کو close کر دینا ہے so let's go for a third setting جس میں آپ کو یہاں پہ جو windows 10 میں cache memories ہوتی ہے انہیں آپ کو erase کرنا ہے unnecessary files کو اس کو apply کرنے کے لئے simply آپ کو یہاں پہ اپنا جو mouse ہے mouse کو یہاں پہ کونے میں لے کے جانا left down side میں اور یہاں پہ آپ کو run پہ click رہے mouse کا right button ہے اس پہ click کرنا ہے then یہاں پہ run پہ visit کرنا ہے یا تو آپ simply control and rp click کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو کچھ command type کرنا ہے جیسے percentage temp and percentage یہ command آپ کو یہاں پہ type کرنا ہے then command کو یہاں سے open کریں یہ ساری جو files ہیں یہ unnecessary files ہیں جس کے وجہ سے آپ pc کا جو performance ہے وہ یہاں پہ slow down ہوتا تو speed up کرنے کے لئے simple سے بعد یہ unnecessary file کو delete کرنا ہوگا simply control a button click کر simply آپ پورا file select delete کر دینا ہے اس کے بعد پھر ctrl r دوا کے اس file open کرنا دینا اب بھی آپ یہاں پہ type کرنا ہے simply temp same as it for unnecessary files کو آپ کو یہاں پہ select کرنا ہے ctrl a then اس کے بعد delete اور یہ unnecessary files کو آپ یہاں پہ delete کر دیجائے just like this just no need to worry about it so اب یہاں پہ fourth setting کے بات کریں fourth setting کے لئے changes کرنے کے لئے آپ کو اپنا مائی کمپیٹر میں جا کے جو اپنا C drive ہے اسے اوپن کرنا ہے ماؤس پہ رائٹ کلک کر کے اور اس پہ بات آپ کو یہاں پہ جنرل آپشن میں جا کے یہاں پہ سمپلی آپ کو دسک کلین پہ آپ کو کلک کرنا ہے دسک کلین پہ کلک کرنے کے بعد یہ فائل یہاں پہ سمپلی سکین ہوگا you can see that so you just have to wait here then اس کے بعد یہ ایک الگ وینڈو یہاں پہ اوپن ہوگا تو اس کے نیچے آپ کو پھر سے ایک کلین اپ فائلز کا ایک option دیکھے گا سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے then اس کے بعد یہاں پہ فائلز جو ہے وہ پھر سے یہاں پہ سکین ہوگا اب یہاں سے یہ جو سکیننگ کا پروسس اس لیے ہے یہاں پہ جو بھی unnecessary فائلز ہوگے وہ سارے فائلز آپ کو یہاں پہ ابھی next وینڈو پہ اوپن ہو جائے گا یعنی پیسی آپ کو یہاں پہ سکین کر رہا ہے unnecessary فائلز کو find out کرنے کے لئے so you just have to wait here then اس کے بعد سکیننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ ایک next وینڈو اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ کو جو فائلز چاہیے ہیں جو نئی چھے ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور چیک کر کے سمپلی آپ کو وہاں پہ downside میں ok button پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ ok button پہ کلک کریں گے then آپ کا جو فائلز ہیں جو unnecessary فائلز ان کو آپ یہاں پہ delete کر سکتے ہیں simply ok پہ کلک کر کے تو یہ جتنے بھی میں آپ کو process پتا رہو یہ آپ کے windows 10 کو speeder دینے کا ایک process ہے so let's go for the sixth setting for windows 10 یہاں پہ آپ کو پھر اپنا وہی control r دے کے اس فائلز کو open کرنا ہے پھر سے آپ کو یہاں بھی یہاں پہ آپ کو command type کرنا ہے msconfig پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ next file open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو services میں جانا ہے اور یہاں پہ یہ جتنے بھی سارے information ہے انہیں completely hide کر دینا because میری چاہتا ہے کہ ان files کو آپ delete کریں because یہ ایک important process ہے windows 10 کا so you just don't need to worry about it اور make sure کہ یہ سارے setting یہاں پہ check mark ہو so یہاں پہ بھی جو next setting ہے وہ ہے registry editor یہاں پہ simply آپ کو اپنے down site میں search بار open کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو simply type کرنا ہے registry editor yes registry editor open کرنے کے بعد یہاں پہ next window pop up ہو جائے گا اب اس میں میں جو بھی command کروں گا جو بھی process کروں گا وہی آپ کو یہاں پہ same اپنے pc میں کرنا ہے so یہاں پہ آپ کو جانا ہے سب سے پہلے جو h کی current user میں جانا ہے then اس کے بعد down site کر کے آپ کو next setting میں جانا ہے so control panel control panel کے بعد mouse mouse میں آپ کو یہاں پہ find کرنا ہے mouse power time یہ by default 400 پہ tap آتا اس کو simply reduce کر 10 click کرنا دن اس کے بعد آپ back site میں آنا ہے then desktop میں جانا ہے اور یہاں پہ find کرنا ہے mouse delay time جو یہاں پہ وہ بھی 400 کی speed پہ ہوگا اس کو reduce کر کے simply 10 کر دینا ہے because process کو apply کرنے کا benefit یہ ہے because یہ process کی جتنا کم ہوگا اتنا fast لی آپ mouse یہاں پہ run کرے اور جتنا یہاں پہ زیادہ ہوگا اتنا mouse یہاں پہ slow perform کرے گا یعنی کہ اس کو apply کرنے کا benefit یہ ہے کہ اس کر سکتا ہے لیکن اس سے یہ سیٹنگ ہے یہ کافی important ہے سیسٹم میں جانا ہے یہاں پہ down سیٹنگ میں آپ کو advance سیسٹم سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے جسے اگر آپ سیٹنگ کو apply کریں گے جس سارے ایفیکٹ سے جسے آپ گیمن کھلنے میں پرابل ہوگا آپ کو کا speed up ہے وہ یہاں پہ proper ہو جائے گا اگر آپ سیٹنگ کو apply کر دینا چاہتے تو یہاں پہ جو third number پہ ہے اگر آپ کو سیمپل سیلیٹ کر دینا ہے اگر آپ سیلیٹ کر دیتے تو جو گیمن کھلنے کا جو گراف سیٹنگ ہے وہ یہاں پہ completely low ہو جائے گا تو اگر آپ گیمر نہیں ہے تو آپ اس setting کو apply کر سہتے لیکن اگر آپ ہے تو اس setting کو آپ apply کر دیگا لیکن اگر آپ اس کو best adjust for best performance پہ اگر آپ کلک کرتے تو سیمپلی سی بات ہے آپ pc یہاں پہ آپ کو ایک اچھی طریقے سے سپیڈ up دے گا تو گئیس یہ تھے کچھ important settings جو 9 to 10 settings جو میں آپ بتائے ہیں ان سب settings کو اگر آپ apply کرتے ہیں اپنے windows 10 کے pc میں لاب ٹاپ میں تو ام sure about it کہ آپ کو اپنے windows 10 میں کافی اچھا speed up ملے گا so this will help you in 2020 and in future as well so this video is all about for beginners and to give the proper information about it to solve your problem so i hope you like this top 10 settings for to speed up your windows 10 thanks for watching